ایسے بھی دن تھے جب میرا گھر ہسی مجاک، بحیث، جھگڑوں، چھٹکلوں اور ڈھیڑ ساری شرارتوں سے بھرا رہتا تھا پورے گھر میں کتابیں بکھری رہتی تھی، ہر طرف پین، پینسلیں اور کتابیں کمروں میں است ویس کپڑے بستروں پر بکھرے رہتے تھے میں ان کو کمرے صاف کرنے کے لیے بار بار کہتا تھا اور آج میں انہی کمروں کے دروازوں پر کھڑا ہوں بستر کھالی ہیں، سبھی الماریوں میں کپڑوں کے کچھ ہی ٹپڑے ہیں اور جو بچی ہے وہ بچوں کے عطر کی خوشبو ہے جو ہوا میں ابھی بھی بنی ہوئی ہے ہر کسی سے ایک وشیش خوشبو آتی تھی اس لیے میں ان کے پرفیوم کی خوشبو لیتا ہوں شاید اس سے میرے دل کا کھالی درد بھر جائے اب میرے پاس بس ان کی ہسی ان کی شرارتیں اور ان کی گرم جوشی بھرے آلنگن کی یادیں ہیں آج میرا گھر صاف ستھرا اور ویوستت ہے اور ہر چیز اپنی جگہ پر ہے اور یہ شانت ہے لیکن یہ ایک ریگستان کی طرح ہے جس میں کوئی جیون نہیں ہے گندگی کو لے کر اپنے بچوں پر گصہ نہ کریں ہر بار جب وہ ملنے آتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ سمیں بتاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے پر جب وہ جانے کی تیاری کرتے ہیں اپنا بیک کھینچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرا دل بھی کھینچ رہے ہیں وہ جاتے ہوئے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیتے ہیں اور پھر میں ستھر کھڑا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کتنی بار میں ان پر دروازوں کو بند کرنے کے لیے چلایا تھا میں آج یہاں ہوں اپنے دروازے خود ہی بند کر رہا ہوں جو میرے علاوہ اور کوئی نہیں کھولتا ہر کوئی ایک الگ شہر یا الگ دیش میں گیا ہے سبھی اپنے جیون میں ویست ہیں اور خوش ہیں پربو شری رام سے پرارتنا ہے کہ ان کا اور سبھی بچوں کا دھیان رکھیں چاہے وہ کہیں بھی ہو کیونکہ آپ ہی تو ان کے مار درشک اور حکشک ہیں اور انہیں ہمیشہ خوش رکھیں یدی آپ کے بچے ابھی بھی اس عوستہ میں ہیں کہ آپ کو گھر میں کام کرنے سے پہلے ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے تو کرپیا اسے سنجوئیں اور اسے آنند کے ساتھ سہن کریں پریشان نہ ہو وہ جلد ہی آپ کا گھر چھوڑ دیں گے یاد رکھیں کی وہ آپ کی شادی کی شروعات میں وہاں نہیں تھے اب جب وہ آس پاس ہیں تو ان کے ساتھ خوش رہیں سبھی ماتاؤں اور پتاؤں کو سبر پتھتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی